بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نسمتوں کے پوری قوم کو ایک انتنائی اعتمنان مل رہا ہے اور اس کی وجہ آپ اگر دیکھیں تو اسی وجہ سے جو اپوزشن جماتے ہیں ان کی طرف سے ایک عجیب قسم کا ویویلہ مچائے جا رہا ہے ایک عجیب قسم کی کلیرسم کی جاری ہے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کل دو دن سے جو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنلٹی رپورٹس ہے اس کو دیکھ اس کو لے کر ایک عجیب سا پوری ابوزشن نے ایسے آسمان سر پر اٹھا لیا جیسے طریق انصاف کا کیا درہا ہوا تھا یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنلٹی رپورٹ ہے وہ میں سمتوں پوری قوم کے لیے ایک آنکھیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنلٹی رپورٹ تھی یہ دوہزار پنہ سے دوہزار سترہ تک کی یہ رپورٹ تھی اور دوہزار اٹھار تک تھی اس میں تو تحرک انصاف کا کہیں دور دور تا کوئی طلق کی واسطہ ہی نہیں تھا اس میں کہا گیا کہ یہ پیچھلے دو سال میں رپورٹ جو ہے وہ ایز اٹھ اسمیٹ کسی قسم کی کوئی تبدیلیہ نہیں کی گئی تھی جب تبدیلیہ نہیں کی گئی تھی تو اس میں کہ یہ جو پی ایم آل نون کی جو حکومت تھی اس کا پورے کا پورا جو ان کے دور میں کرپشن تھی جو ان کی جو گورننسی جیسے بھی گورننسی اس کو بتایا گیا ہے اور جو کرپشن کا جو ریٹ تھا جو ریشو تھا جو پرسنٹیج تھی اور جس جگہ پاکستان فاعل کرتا میں بتایا گیا ہے مجھو تہرانگی شباہ شریف پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بغیر دیکھے بغیر پڑے بغیر سنے وہ لندن سے ایک میڈیا میں اور سوشیل میڈیا میں ایک اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر دی اور ان کے ساتھ ان کی تمام ٹیم جو پی ایمیل نون کے اور پی ایس پارٹی کے جو لوگ تھے جو کرپشن کا خود ایک منبع ہیں جن کے وجہ سے آج پاکستان ایک عجیب دورائے پہ کھڑا تھا دفعال کے دورائے پہ کھڑا تھا وہ آج جمہوریت کے چمپین امانداری کے وہ بیج گلے میں ڈال کر اور وہ ہمیں نصیت کرتے کہ عمران خان کی قیادت میں اور عمران خان کے وزارت عظمہ کے دور میں اور طریقہ انصاف کے دور میں ملک دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا بھئی ایک سو سترہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس سترہ درجے تو پہ آپ خود مانے ہو پاکستان تھا اور ایک سو سترہ درجے پر لانے والے کون تھے یہی پی ایس پارٹی کی گورنمنٹ تھی یہی نوازشیر تھا یہی شریف فیملی تھی اور یہی زرداری خان نام تھا لیکن ایک بات بڑی کریئر ہے جتنے بھی آپ انٹرنیشنل جو انڈیکیٹر دیکھیں اس میں پاکستان کی جو معاشی علق ہے پاکستان کی جو معیشت ہے پاکستان کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں معاشی انڈیکیٹرز اس میں پاکستان کی معیشت پاکستان کے جو ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان کے جو ریمیٹنس فارن ریمیٹنسز ہیں ان میں انتہائی مصبت چینجز آئی ہیں اور اس میں آپ کوئی بھوٹھائی دیکھیں آپ امپورٹس کو دیکھیں امپورٹس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے بہت زیادہ کمی آئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں جو ملینز آف ڈالر جو تھے وہ بچت ہوئی ایکسپورٹ میں نہ مسائد آلات کے باوجود مشکل تین آلات کے باوجود بھی ایکسپورٹ میں ایک ایک اس میں ایک مصبت تبدیلی آئی ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور امیران خان صاحب کی قیادت نے پچھلے ایک سال میں صرف ایک سال کے عرصے میں انتائی مشکل آلات کے باوجود ہم نے دس اشاریہ دو بلین ڈالر ہم نے کرزے واپس کی ہیں جو یہ نوازشیف گورنمنٹ نے اور زرداری گورنمنٹ نے پیر پارٹی گورنمنٹ نے اور پی ایم ایلون گورنمنٹ نے سابقہ آدواری کے حکومتوں نے جو لیے تھے جو عیاشی کی تھی وہ ہم واپس کی ہیں میں اپنی قوم کو اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دوہزار بیس جیسے امیران خان صاحب نے کہا ہے کہ دوہزار بیس ایک خوشالی کی طرف ہمارا دوہزار بیس خوشالی کا سال ہوگا دوہزار بیس محشد میں استقامت کا سال ہوگا دوہزار بیس نوجوانوں کو روزگار کا سال ہوگا دوہزار بیس پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کا سال ہوگا اس میں دو تین جو بڑی چیزیں جیسے اساس پروگرام ہے اس میں سات سو باندنے بلین روپی مستحس کیے گئے ہیں جو خان صاحب کا ایک ویئن تھا کہ گربت کا خاتمہ ہو دوسرا جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے جس کو عثمان ڈارہ ہمارے نوجوان کے قیادت ہماری وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں بھی بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ہم ایک لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے تک جو کرزہ دے رہے ہیں نوجوانوں کو بیرزگواروں کو وہ شخصی زمانت میں دیا جا رہا ہے وہ انتہائی آسان طریقہ اس کا اور اس میں کسی قسم کی سیاسی انٹریفیرس نہیں گئے اور وہ آدمی اپلائی کرتا ہے اس کو وہ کریٹیری پر پورا ترتا ہے شخصی زمانت میں اسے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کرزہ ملتا ہے وہ اپنا کاروبار چلا رہتا ہے اور پانچ لاکھ سے لے کے آگے جو پچاس لاکھ ہے اس کے لیے بینک نے کریٹیری رکھا ہوا ہے جو جو کریٹیری پر پورا ترتا ہے وہ جو پچاس لاکھ کرزہ لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اپنے کاروبار کو مزید وہ ایکسٹینڈ کرنے چاہتا ہے اس کے لیے اور وہ جو پچاس لاکھ کو کرزہ لیتا ہے تو دو چار لوگوں کو اس حد ملازم بھی رکھتا ہے آپ نے بس ملازمت دیتا ہے تو یہ ایک اتنا بڑا انتقلابی پروگرام ہے کہ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی اور دوسری بات کہ دوہزار بیس کے پہلے ہی ہفتے عمران خان صاحب نے بحیثت رضیعظم قوم کو جو نوکریوں کا جو روزگار کا جو وعدہ کیا تھا ایک لاکھ تیس آزار موکریوں کا جو اعلان کیا ہے وہ بھی اس کو آپ آئندہ آنے والے میانے میں شرمدہ تربیر ہوتا دیکھیں گے تو میں قوم بے یہ کہوں گا کہ ہم نے نہ صرف اس معیشت کو ہم نے بیبتی معیشت کو ٹریک مرش رہ دیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ فاسٹ ٹریک پر لے کر جائیں گے طاکہ آئندہ آئندہ آئنے والے ماہ آئندہ 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 دن خوشارک طرف جائیں اور ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام کرپ پیناسفر کو جو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے وہ مختلف بانوں سے مختلف حیلوں سے ہماری اس گورنمنٹ کے خلاف ایک مسلسل پر بگنڈا کر رہے ہیں وہ جتنا مرضی شور کر لیں جتنا مرضی و اویلہ کر لیں جب تک قوم کی لوٹی دولت قوم کا لوٹا سرمایہ اسے واپس نہیں لیا جائے گا جب ان کا پرانپر اتصاب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم چائر سے نہیں بیٹھیں گے ہمارا وعدہ تھا کہ صاف شفاق پاکستان اور کرپشن سے صاف پاکستان کرپشن سے پاک پاکستان انشاءاللہ وہ دن بلکل نزدیک ہیں ملک ہمارا ملک انشاءاللہ آندہ والدن میں آپ دیکھیں گے یہ ترقی پذیر ملکوں میں اور آندہ والدن میں ترقی آفتہ و مالک کی صحب میں شامل ہوگا اور تمام لوگوں سے درخواست کروں گا ایمان خان صاحب نے جیسے کہ یہ انونس کر دیا ہے کہ ہم جت یہ کشمیر کشمیری بین بائیوں کو ساتھ ازاری جگجیتی کے لیے یہ پورا ویک پانچ فیبری تک ہم منائیں گے میں تمام قوم سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے تمام مصروفیت کو ایک سائل پر بالا تا کرتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ بین بائیوں کو ساتھ ازاری جگجیتی کے لیے تمام جہاں جہاں بھی ہمارے جتے بھی فنکشن ہوں گے جتے بھی تقریب ہوں گی ہمیں بڑھ چرکے اس حالیں تاکہ ہم پوری قوم کو اور کشمیری بین بائیوں کو محسن دے سکے کہ پاکستانی بائیس کروڑ کروڑ لوگ کل بھی کشمیری بین بائیوں کے ساتھ ہیں آج بھی کشمیری بین بائیوں کے ساتھ ہیں اور تاکیامت اپنے کشمیری بین بائیوں کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ کشمیر ازاد نہیں ہوتا اور کشمیری بین بائی اپنی ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لیتے والسلام پاکستان زندہ باد پاکستان طریقہ انصاف پائندہ باد